وَإِذَا سْتَنْسَحَكَ فَنْسَحْ لَهُ کہ اگر کوئی مسلمان کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے کوئی آپ سے ایڈوائز کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے کسی مسئلے میں تو آپ خیر خواہنہ انداز سے بہتر طریقے سے جو بات آپ کو درست معلوم ہو اسی کا مشورہ دیجئے کیونکہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت ہے اور وہ اپنے آپ کو امانتداری کا مظاہرہ کرے امانتدار سمجھتے ہوئے ورنہ ایسے نہیں کوئی آدمی کسی مسئلے میں سمجھے کسی کے تعلیم کا مسئلہ ہے جاب کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے کسی طرح کی چیزیں ہو سکتی آپ سے وہ مشورہ طلب کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے تعلیم کہاں اچھی ہوتی ہے مگر آپ اس کے بیٹے کا نقصان کرنے کے لیے کوئی غلط مشورہ اس کو دے رہے ہیں یہ خیانت ہے یہ بری بات ہے اسلامی آداب کے خلاف انسانی مروت اور شرافت کے خلاف ہے ایسے ہی کوئی کاروبار لگانا چاہتا ہے اپنا اور آپ کو اس بزنس کے بارے میں تجربہ ہے آپ سے آ کر وہ ایڈوائز لے رہا ہے مشورہ کر رہا ہے تو آپ اس کو جھوٹا مشورہ دیں تو یہ بات بیمانی کی ہوگی آپ کو معلوم ہے تو جو صحیح اور درست رائے ہیں وہ اس کو دیجئے اور اگر نہیں دینا چاہتے معذرت کر دیجئے مگر جھوٹی بات مت بتائی حتی الامکان صحیح مدد کرنے کی کوشش کریں کیا معلوم کہ آپ اس کو آج صحیح مشورہ دیں کل جب آپ کو ضرورت پڑے گی کوئی آپ کی مدد بھی اسی طرح سے کرے گا کیونکہ یہ مقافات عمل ہے جیسے کرو گے ویسے ہی پاؤ گے ویسے ہی بھرو گے آپ دوسروں کے ساتھ خیرخواہ ہی کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو آپ کے حق میں خیرخواہ بن جائیں گے اسی طرح کوئی کہیں رشتے کا مسئلہ ہے کسی کی بیٹی کا بیٹے کا اور آپ سے وہ معلومات لے رہا ہے آپ جھوٹی باتیں بتائیں اور اس کی بنیاد پر وہ رشتہ کر دے بعد میں اس کا رشتہ خراب ہو جائے کتنا نقصان ہوگا ماباب کے لیے کیا خیامت گزر رہی ہوگی اس کی بیٹی کے اگر مثلاً علائدگی ہو جائے طلاق ہو جائے یا اس طرح کے کوئی اور مسائل پیدا ہو جائیں اس لیے ماباب تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی حد تک چھان پھٹک کر لیں معلومات کر لیں آدمی درست ہے صحیح ہے رشتہ یا نہیں ہے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے تو آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اس میں آپ سے کوئی مشورہ کرے دیانتداری سے امانتداری سے صحیح صحیح بات بتائیں صحیح مشورہ بتائیں اگر اس لڑکے کے اندر کوئی کمزوری ہے عیب ہے وہ بتائیے آپ پھر اس کے بعد میں وہ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں